موسیقی اللہ پاکہ آپ کو حمد اور کامرانی اور کامیابی عطا فرمائیں عملیات کی دنیا میں جو سو جرے بہن بھائیت اللہ رکھتے ہیں میں حمد کو رنگ لائیں اسی کے ساتھ جو آگے میں آپ کے ساتھ وزیفہ شیر کرنے جارے کی ہوں بہت ہی نیافت بہت ہی جلالی عمل ہے یعنی کہ جلالی وزیفہ ہے اب جب باروں سب سے سبردست جو شخص چاندی کی انگوٹی پر یہ نقش جو ہے بنوا کر یا اچھ بار لکھوا کر تو وہ پہن لیں یہ جو میرا بھائی پہن لیں اس کی جو طاقت ہے اس کا اندازہ جب آپ پہنیں گے تب ہی لگائیں گے حیبت وہ شوقت لوگوں پر ایسی آپ کی قائم ہو جائے گی کہ ہر کوئی آپ سے ڈرے گا آپ سے بات کرتے ہوئے سو دفع سوچے گا اور جو شخص روزانہ صوبہ شام دو سو چھبیس مرتبہ اس اس کو ورد میں رکھے گا تو انشاءاللہ تب بھی اس کی حیبت برقرار رہے گی اور ظالموں کے کہر سے اللہ پاک اس کو بچائیں گے ظالموں کے جو اگر آپ کے پر کوئی وار ہونے والا ہوں گا اللہ پاک اس کو روز دیں گے اللہ پاک آپ کی حفاظت فرمائیں گے اسی کے ساتھ آج میں آپ کے بعد بری کامل شیئر کرنے جا رہے ہیں بہت ہی نیا بری کامل ہے بہت ہی آلہ پر یہ بہت ہی سخت اور جلالی بری ہے اس پر ہی کو حاضر کرنے کے لئے سب سے پہلے آپ چالیس دن تک یا اکیس دن تک آپ اس اسم مبارک کا ذکر کریں گے یا جبارو یا جبارو چھاسٹھ ہزار مرتبہ آپ میں تحجد کے وقت نوچندے جمعیرات حصار قائم کر کے پرہید جلالی جملی کے ساتھ یہ عمل کرنا ہے اور انشاءاللہ ساتھو دن یا گیاروے دن یا اکیسو دن ایک پری حاضر ہو گیا اگر ساتھو دن پری حاضر ہو جائے تو پھر آپ کو مل ختم کر دینا ہے پھر آپ عمل نہیں کریں گے ان سے وعدہ لیں گے ان سے شرائط تحر کر لیں گے مگر عمل جو جزن کے وقع رہے ہیں زن کی پرہائی مکمل کرنے کے بعد اس سے بات کیجئے گا تو یہ اس عمل کی تصویر کرنے والی پری ہے بہت ہی جلالی اور غصے والی بھی بہت ہے اس چیز کا خیال دکھئے گا کوئی اسی بات کوئی غلط بات آپ اس سے نہیں کرے گا جو ان کے خلافے موڑ کے ہوئے اور جب یہ جائیں گے تو آپ کو ایک خار دکھئے میں دیکھے جائیں گے یوں خار جس کے اپر یا جبار وہ لکھا ہوگا وہ خار آپ سنبھائی کے اپنے پاس رکھ لی جائے گا اور جیسے ہی آپ خار کے موٹیوں کو جب یا جبار یا جبار پڑھنا شروع کرو اس کے اپر تو پری حاضر ہو جائے گی تو انشاءاللہ آپ کے تمام مشکل امور میں آپ کی مدد کرے گے سب سے پہلے اپنے شروع کرنے سے پہلے کو پڑھنا ہے یا جبار جو ہے جلالی عمل کو پڑھنا ہے پھر آپ نے جو ہے دونفر شکرانے کے پڑھ کے اللہ سے دعا کرنے تو انشاءاللہ کیا پتہ اسی دن ہی پر حاضر ہو جائے اور آپ کو ایک دن میں ہی عمل کا فیض پکش دیا جائے اسی بات سے ان کے بعد اجازت چاہتے ہیں اتنا بہت زیادہ خیال رکھے گا دوہوں میں یاد رکھے گا اور میرے جانے کو سسکیب کرنا نہ بھولے گا آنے والے تمام ویڈیو الحمدللہ بہت ہی پیارے پیارے علم اور عمل سے ہے اور گزائر سے ہے اپنا خیال رکھیں اور دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ہوا اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہو کفوا احد آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو مل سکے دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک آپ کو اس عمل میں کامیابی عطا فرمائیں عمل کی کچھ شرائط ہیں وہ آپ لازمین سن لیں عمل کی اجازت والی ویڈیو پیش کر لی گئی ہے پوسٹ فردی کی ہے وہ لازمین آپ دیکھ لیجئے گا عمل نوچند جمعیرات کو آپ شروع کریں گے اور جب بھی آپ عمل شروع کریں گے اس سے پہلے دو طوبہ کے نفل پڑھیں گے تاکہ آپ اللہ پاک سے اپنی گناہوں کی معافی مانگیں تاکہ آپ عمل میں کامیابی تیار کریں ٹھیک ہے اسی کے ساتھ عمل کے طوبہ کے نفلوں کے بعد آپ اپنا عمل شروع کرنے سے پہلے بزرگان دین کے چار سے پانچراغ ضرور جلائے کریں خاص کر نوچند جمعیرات کو جب آپ عمل شروع کریں تو نوچند جمعیرات سے شروع کریں اور اپنے بزرگان دین کے نام کی چراغ ضرور جلائے کریں ٹھیک ہے یہ بہت اچھا ہوتا ہے کیونکہ جس گھر میں چراغاں ہوتی ہیں وہاں پر جو ہیں پریئے اور جو مقلات ہوتے ہیں یا فرشتے ہوتے ہیں وہ بھی حاضری دیتے ہیں اور امیشہ یاد رکھیں عمل سے پہلے نیاز ضرور دلائے کریں اللہ کی راہ میں ضرور تھوڑا بود دیا کریں اگر تو غریب ہیں تو سوا کلو سوا پاؤ اور اگر آپ امیر ہیں یا صاحب صداد ہیں تو سوا کلو مٹھائی ضرور دیا کریں جس کے پر آپ نیاز نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے نواز سے آسرہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ اکرام بزرگان دین اور مقلات دین اور ستاروں کے مقلات کی اور جس پری کا آپ نے عمل کرنا ہو یا جس موکل کا یا ہمزاد کا آپ نے عمل کرنا ہو اس کی نیاز ضرور دلایا کریں خود بھی نیاز کھایا کریں یہ جو بھی آپ دلاتے ہیں اور بچوں میں بھی تقسیم کیا کریں کیونکہ چھوٹے بچوں کی دعا لگتی ہے تو آپ لازمان یہ سب کیا کریں عمل سے پہلے آپ نے حصار قائم کرنا ہے حصار آپ کو میں نے بتایا ہے درودہ دنزینہ کا حصار قائم کرنا ہے گیارہ بار آپ نے دروشی پڑھنا ہے اول آخر سات مرتبہ درودہ دنزینہ پڑھنا ہے آتل کرسی سات مرتبہ اور چار اکل تین تین مرتبہ آپ نے پڑھ کے پھر آپ نے دروشی پڑھ کے پھوک مار گئے اپنے جو آپ نے لی ہے چھوٹی لی ہے یا چاکو لیا ہے یا کوئی چھڑی لی ہے یا کوئی چاک لیا ہے اس کا ساتھ آپ حصار قائم کریں گے ٹھیک ہے یہ لازمان ہے حصار کے مرتبہ پیٹ جائیں گے تو رجت کی دعا آپ نے پڑھنی ہے رجالِ غیب کی دعا میں نے پوسٹ کی ہے رجت کی دعا پوسٹ کی ہے اور مکلین کو سلام پیش کرنا ہے اور جس جگہ بھی آپ بیٹھیں گے جگہ کا خاص خیال لکھیں گے وضو اور حصل کر کے بیٹھیں گے کپروں کو خوشبور سے موطر کر کے اتر لگا کے آپ نے بیٹھنا ہے اور اگر پتیوں کا زیادہ سے زیادہ استعمال کیا کریں اس میں کنجوسی نہ کیا کریں کیونکہ یہ پریوں کی مکلین کی خوراک ہوتی ہے ٹھیک ہے تو یہ لازمان آپ کیا کریں تنہائی اور یکسوئی ہونا بہت لازمی ہے کسی قسم کا شورو گل نہ ہو اس لیے آپ کو جلالی جلالی پرہیز کرنا ہے ترک کی حوانات کرنا ہے کسی بھی قسم کا جو ہے آپ نے گوشت انڈا مچھلی وغیرہ اس طرح کی چیزیں نہیں کھانی اور جلالی جلالی پرہیز کے لئے آپ میری ویڈیو ضرور دیکھ سکتے ہیں ویڈیو پر میں نے جو بھی ہے پوسٹ کی ہے نوچندی جو میرات کی ویڈیو بھی پوسٹ کی ہے وہ بھی دیکھ سکتے ہیں اجازت کی ویڈیو پوسٹ کی ہے وہ بھی لازمان دیکھ لیجئے گا اور آپ لوگوں کو اگر کوئی مسئلہ پیش آتا ہے یا کوئی پریشانی ہے تو ڈسکرپشن میں میں نے اپنا جی میل آپ کو دے دیا ہے آپ وہاں پر جا کے جی میل سے مجھے میسج کر سکتے ہیں تاکہ آپ کی بات سنی جائے لائیو اگر کوئی بات نہیں کرنے والی ہوتی تو اگر کمرس پوکس میں نہیں کر سکتے تو وہاں پر جا کے آپ کر سکتے ہیں یہ سہولت آپ کو دے دی گئی ہے اگر آپ لائیو کریں گے تو کمرس میں وہی بات کریں جو آپ کو مناسب لگے اس چیز کا بہت زیادہ خیال رکھے گا عمل سے پہلے یا عمل کے بعد جب آپ ایک دفعہ ہسار کے اندر بیٹھ جاتے ہیں تو کسی بھی بلا ضرورت آپ نے ہسار سے باہر نہیں نکلنا جہاں پر آپ نے چاک رکھا ہے یا چھوڑی گاڑی ہے یا چھوڑی یا کوئی لکڑی یا کوئی چاکو رکھا ہے جہاں پہ ایک ہسار کا اندر کیا ہے وہاں سے آپ نے ہسار کو کراس لگا کے ہسار سے باہر جانا ہے اور پھر دوبارہ ہسار کرنا ہے اور ہسار بڑا ہونا چاہئے ہسار کا دائرہ کھولا ہونا چاہئے تاکہ اس میں آپ چل پھر سکیں کھڑے ہو سکیں یہ نہ ہو کہ آپ کو عمل کے دوران نیند آجے اور آپ لیٹ جائیں یا گھر جائیں تو ہسار سے باہر ہو جائیں ٹھیک ہے اس وقت جب بھی آپ جس چیز کا بھی عمل کرتے ہو پہلی جب آپ آیات ادا کرتے ہو وہ چیز حاضر ہو جاتی ہے ان چیزوں کا آپ خاص خیال رکھیں گے پری اور موقع جب بھی عمل میں وہ حاضر ہو جائیں ان سے بات آپ بلکل بھی نہیں کریں گے یہ شرائط کے اندر بہت لازم ہے جو بھی آپ کو میں شرائط بتا رہی ان کا خاص خیال رکھیں گے اور جو بھی آپ ان سے شرط تیہ کریں گے وہ سوہ سمجھ کے تیہ کیجئے گا اور ان سے آنے کا طریقہ بھی پوچھ لیجئے گا کہ ہم آپ کو کیسے بلیں سوہ سمجھ کے شرائط تیہ کریں اگر وقتی طور پر آپ کا ذہن کام نہیں کر رہا اور ان کی شرائط مشکل ہیں تو آپ ان سے کچھ وقت مانگے آپ کو شرائط تیہ کریں ٹھیک ہے اپنے آپ کو ریلیکس کر کے اکثر دفعہ ہی ہوتا ہے جب عمل میں پری یا موقع حاضر ہوتے ہیں جب آپ کا آخری دن ہوتا ہے تو اسی وقت وہ حاضری دیتے ہیں تو آپ لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں یا خوف کرتے ہیں یا جو بھی ہیں تو اس سے بہتر ہے کہ آپ ان سے تھوڑا سا وقت لے لیا کریں لوگ خوشی میں بھی جب وہ ایک خوبصورت جب پریہ کا عمل کرتے ہو تو ایک خوبصورت پریہ آتی ہے ٹھیک ہے نا بظاہر تو وہ اتنی خوبصورت ہوتی ہے اتنی کہ دنیا میں کبھی اس جیسی خوبصورت ہم نے کوئی لڑکی یا کوئی خاتون دیکھی نہیں ہوتی ٹھیک ہے پریہ اتنی خوبصورت ہوتی ہے تو اس چیز کا خوالگارہ اس کی خوبصورتی پر نہ جائے کریں اس کے بھی صورت سخت ہوتے ہیں وہ جو بھی شرائط آپ سے رکھے گی آپ صورت سمجھ کے اس کے پر عمل کیجئے گا اور اپنی شرائط بس وہ سمجھ کے ظاہر کیجئے گا ٹھیک ہے یہ وعدہ وغیرہ اس سے لے لیجئے گا اگر وہ نہ مانے یا شرائط کے بعد یہ بات لازمین کہا گے کہ تم ایک قسم ہے دعوت علیہ السلام کی اور حضرت سلمان علیہ السلام کی اگر تم اپنی شرائط سے پھرو ٹھیک ہے یہ بھی قسم ان کو دے لیا کریں غلط قسم کی شرائط کا کوئی بھی طریقہ افتیار نہ کریں غلط قسم کی شرائط کریں گے تو اس کے سر انجام جو بھی ہوگا جو بھی آپ کے ساتھ ہو کرے گی اس کے سیمدر آپ خود ہوں گے ہم نے پہلے آپ کو بتا دیا ہے غلط کام سے دور رہیں نہ ہی ان سے غلط کام کروائیں اور نہ ہی ان سے غلط بات کریں جو بھی آپ جس چیز کا بھی عمل کر رہے ہیں اور بزرگان دین جو ہیں یا جو بزرگوں کی روحیں ہیں اور جو یہ جنات اور حمزاد اور جو عمل میں ڈر خوف ہر عمل میں ڈر خوف ضرور آتا ہے یہ بات یاد رکھے گا جب آپ کو ڈر خوف یا کچھ ایسی چیزیں نظر آئیں تو یاد رکھے گا کہ آپ کامیاب ہو رہے ہیں ٹھیک ہے ان چیزوں پر خاص کیا لکھے گا اگر آپ اس میں سے بھی کوئی ردو قدل کرنا چاہتے ہیں تو عمل کی ذمہ داری آپ کی ہوگی آپ اپنی مرضی سے کریں گے ٹھیک ہے اس کے ہم حق دہ نہیں ہوں گے اور نہ ہی مدرسے والے اس قسم کی کوئی آپ کے ساتھ حق داری لیں گے ٹھیک ہے ان سب شرائط کا خاص خیال رکھیں گے اب آجیں آپ اپنی عمل کی طرف سے اور آپ یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارا چنل سبسکرائب کریں تاکہ ہماری تمام نئی آنے والی ویڈیوز آپ بہت سانی دیکھ سکیں شکریہ سبسکرائب کریں